تم کو اتنی گولیاں ماری جائیں گے اتنی گولی ماریں گے اتنی گولی ماریں گے کہ مقادر سکل پہچان میں نہیں آئے گی ہم نہیں بولیں کہ خود بتا رہے تھے ان کو دھمکی ملی ہے یہ بھائی صاحب پیسٹر سے فترکار ہے اور نام پر ویسے لکھتے ہیں سوسر میڈیا پر اپنی ویڈیو بارل کر کے بتا رہے تھے ہم نے بھائی صاحب ان کی ویڈیو دیکھی تو کلے جا بے بیچ ہو گیا سرین تھتھراو تھا راجیش یادو راجو جو اپنے آپ کو حنومان کہتے ہیں اکھلیش جے کا انہوں نے مجھے بیتی رات پون کیا تھا اور کہا کہ تم کل کا سورج نہیں دیکھو گے کل تمہاری ہتیا گرا دی جائے گی تم کو اتنی گولیاں ماری جائیں گے کہ تمہارے گھر والے تمہاری لانش نہیں پہچاند پائیں گے اور ادھر بھائی صاحب راجیش یادو ملسی بولے کہ دیکھو بھائی دیکھو ایسا ہم نے کچھ نہیں کہا ساتھی بھائی صاحب صاحب انکار کر دیئے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو بھائی دیکھو ہم تو مانہانی کا اپنے سٹھوکیں گے معاملہ بھائی سمتھانے کا پریاس کرتے آپ کو ہم کو تو لگتا ہے کہ سالے کے چکر میں جی جا جی پھنے بیسے ہم نہیں کہہ رہے سمچار پتھر کی کٹنگ دیکھ لو پرنا ہم پر چاں بیٹھو گے ہم تو بھی وہیان نو جار بسیسو ہیں پیسے آپ کو پسا دے کہ آیو تھا مارک پر ایک بلاڈ کی بھائی صاحب سبھائی کا بیوود کرنے اور بھائی صاحب جی سی بھی چالک پر ایڈا فیک نے پر بھائی صاحب چھے لوگوں پر بھائی صاحب چھے لوگوں پر بھائی صاحب سچیل سنگھ نے بھائی صاحب کہا کہ آر اپیج جوائب کو مل سی کا بھائی صاحب سالہ بتا رہا راجیس اور ملسی انی کا سالہ ہالانکہ بہت سب ایم ایسی ساپ نے انکار کر دیا کہ ان کا ایسا ویسا کوئی سالہ میں کہا ہمارا سالہ ہی نہیں ہے اب ادھر بہت سب ان کی ویڈیو سکتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں یوٹیوب پہ خبر ہو رہی اس کا میں خندن کرتا ہوں اور ہماری ایمیج کو خراب کرنے کے لیے کہہ رہے میرے موبائل پہ فون کر کے میں نے تو ارے بھائی آپ وائرل کریے کہ میں نے ان کو کال کیا ان کو دھمکایا ہے اور اتنا اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف اور صرف اپنا آواز کی باؤنڈریوں بنایا ہے لیکن اتنا جبور چاہتا ہوں کہ جو گرام سبا کی زمین ہے یہاں اس کو تتکال پرشاسن کھالی کرائے اور ناپ کرائے اور سچائی کی جانچ کرائے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو سکے یدی وہ اتنے ہی سمجھدار ہیں تو موقع پہ پرشاسن کو لا کر کے اپنی زمین چندھت کرالے کیونکہ مجھے تو پرشاسن نے ہی چندھت کر کے دیا ہے تب میں بنایا ہوں گا اس لئے میں اس سچائی کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ سچ سامنے آئے گا جو یہ ہمارے خلاف اور ہمارے راشتی ادھے چوار ہماری پارٹی کو جوڑ کر کے جو ہم سب کے خلاف سڑن ترچا جا رہا میں اس کی کانیونی پرتریہ کے مادھیم سے ان کو مانہانی کا دھوا بھی کروں گا اور اپنے وشیش آدھکار کا حنن کا نوٹیس بھی دوں گا کیونکہ یہ سراسر جھونٹ ہے اب سد بھئیہ کب تک سا ہم نے آئے گا کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے اور بھائی صاحب کیا کیا بولی دونوں کی باتیں ہم نے سنا دی باقاعدہ ساماچار پتر کی بھائی صاحب کٹک پر سلوک رہ دی ہم نے اپنے منزا بھئیہ کچھ ہوں نہیں بولا ہم تو چھوڑ چھاٹے لونٹے ہیں کہا بتائیں بھائیہ ہم کو تھمکس بلتے ڈر لگتا پر فیلال بارہ بکی کے لئے ہی بینشتر لکھو نے میدو کیا سری لگیا جائسی بھی لگیا سریز قواعدہ کو تھمکس بولیگا شیلی